نحمد اللہ على قلوب شانه القدیم والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلام آلہ واصحابه الذین ہم مقدمات الدین وحجج الحدایت والیقین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه مخبر و آمیرہ ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ان کی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے پڑتا ہے جو محمد پہ درود و سلام دنیا اسے سلام کرتی ہے وآواز بلند رود پاک صلات و سلام و علیقی سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی سیدیہ حبیب اللہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وہی نازل فرمائی فرمائے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے اندر جو نور ہے میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں ارز کیا اللہ چاہتا ہوں اللہ نے پھر فرمایا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے تیرے دل کے اندر جو خیالات ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں اللہ چاہتا ہوں فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنے قریب ہو جاؤں تو میرے محمد پر درود و سلام پڑھا گا نبیوں کو حکم ہے درود و سلام کا ہم تو امتی ہیں مصطفیٰ کے ہم پرسنل سرکار کے چکڑوں پر پلنے والے ہیں بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبہ ابا بکری و عمر وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا رفیقہ عثمان و علی السلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا ابا فاطمت الزہرہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اس کا عقیدہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے زبردستی کوئی نہیں ہے یہ عقیدہ اتنا خمشورت ہے اس کا سبحان اللہ بنتی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور میں اپنے مرشدِ کریم حضور نبازِ قوم ولیِ کامل الحاج ابودعود محمد صادق قادری رزی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے شہرِ مقدس میں پہلی مطبع حاضر ہوں تو یہ میرے لئے ناز ہے اور یہ شیر یہاں پڑھتے ہوئے مجھے چس آئی گو آپ کو سننے میں چس آئے گی کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر اتنا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ شیر یہ ہے کہ ایوانِ ناجد کے جو پڑھخچے اڑا گیا آیا نہ کوئی دوسرا احمد رضا کے بعد اللہ رب العزت جلہ جلالہو امہ نوالہو اتمہ مرحانہو آزمہ شانہو جلہ ذکرہو عزہ اسمہو کی حمد و سلام نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ مؤزم سرورِ دو عالم سرورِ کائنات وجہِ وجودِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات سببِ تدوینِ کائنات زینتِ تزئینِ کائنات مقصودِ کائنات مطلوبِ کائنات جانِ کائنات آنِ کائنات شانِ کائنات مانِ کائنات بانِ کائنات ترانِ کائنات مانِ کائنات رحمتِ کائنات رنگتِ کائنات نکھارِ کائنات سنگھارِ کائنات بہارِ کائنات قرارِ کائنات رونہِ کائنات حبیبِ کائنات طبیبِ کائنات لبیبِ کائنات حسینِ کائنات حسنِ کائنات محسنِ کائنات نورِ کائنات تنویرِ کائنات منیرِ کائنات رہبرِ کائنات حادیِ کائنات رہنمائِ کائنات پیشوائِ کائنات مقتدائِ کائنات مشعلِ بزمِ وفا واجبِ حل عطا گوہرِ النماء سیدُ الاسفیاء احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی زبارگاہ میں حدیعِ درود السلام ارز کرنے کی سعادت عزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملتِ اسلامیہ کی غیور نوجوانوں مبارک بات ہے سیٹھ برادران بالخصوص عالی مرتبت عزت محاب جنابِ سیٹھ عزیشان احمد صاحب جنابِ سیٹھ انیس شہباز صاحب سیٹھ احسان اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت بزم سجائے بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والے کو اگلے سال یہ دن مدینہ پاک دیکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اوچی واضح میں فرما دیجئے ایک صوفی کا قول ہے جو کسی کے لئے دعا کرتا ہے کوئی اس پر آمین کہتا ہے تو وہ دعا جو کسی کے لئے کی جاتی ہے آمین کہنے والے کے حق میں بھی وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے سامینہ محترم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عالی افضل اور حسین مخلوق حضرت انسان پیدا فرمایا ہے وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا وہ قادر ہے مالک ہے وہ چاہتا تو ہمیں کوئی پتھر بنا سکتا تھا کوئی درک بنا سکتا تھا لیکن اس کی مہربانی اس کی اتا کہ اس نے ساری مخلوقات میں سے چرکر حضرت انسان پیدا فرمایا ہے انسان محبت سے سبحان اللہ فرما دیں اس سے بڑی مہربانی انسان تو بڑے ہیں انسان تو بطھیرے ہیں یہودی بھی انسان ہے سکھ بھی انسان ہے عیسائی بھی انسان ہے ہندو بھی انسان ہے آپ کو پوچھنے والا مجوسی بھی انسان ہے لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ ان انسانوں میں بھی ممتاز کرتے ہوئے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے مسلمان سبحان اللہ فرمائے الحمدہ سارے مسلمان بیٹھیں اب اس سے بھی زیادہ شکر پہلا شکر انسان پیدا کیا اس سے بڑا شکر کہ مسلمان پیدا کیا اس سے بھی بڑا شکر کہ مسلمان ٹائٹن لے کر تو بڑے پھر رہے ہیں لیکن کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا کسی نے نورانیت کا انکار کیا کسی نے مصطفیٰ کے اختیارات کا انکار کیا لیکن اللہ کی مہربانی حضرت انسان کے بعد حضرت مسلمان حضرت مسلمان کے بعد سب سے افضل اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا الحمدللہ ہمیں فقر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا المرعو مامن احبتہ المرعو مامن احبتہ جو جس سے پیار کرتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا میں نے کہا مسلمان پر بھی شکر ہے انسان پر بھی شکر ہے لیکن اہل سنت پر زیادہ شکر ہے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ مسلمان تو بتے رہے ہیں کسی نے صحابہ کا انکار کیا کسی نے اہل بیت کا انکار کیا کسی نے ولیوں کا انکار کیا کسی نے قرآن کا انکار کیا کسی نے حدیث کا انکار کیا واحد سنی ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے محمد کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے محمد کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے محمد کی آل سے بھی پیار دیا کرتا ہے صحابہ صحابہ آئی کی باری آئے تو سینہ چوڑا کر کے سمان لگتا ہے چہرے پر بارہ نہیں بجاتا اہلِ بیانت کی باری آئے تو پھر بھانگے دوحل علی کے ناری بھی لگاتا ہے حسین کے بھی نارے لگاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سنی پیدا کیا ہے اور سنی کا عزاز ہے کہ وہ ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی آتا سب سے محبت کیا کرتا ہے یہ ضرورت ہے اس وقت اس بات کی کہ یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں اس وقت رفضیت خارجیت پروج پر ہے ایک طرف صحابہ کے منکر ہیں ایک طرف اہلِ بیانت کے منکر ہیں بچنا اسی نے ہے جس نے امام احمد رزا کا دامن تھاما ہے امام نے کہا ہے کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور عجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اور ایک اور عزاز کہ کسی نے میراج کا انکار کیا کسی نے ملا کا انکار کیا کسی نے نور کا انکار کیا کسی نے اختیار کا انکار کیا سننی کتنا اچھا کیدہ کتنا حسین اقیدہ ہے تیرا کہ تم مصطفیٰ کے ملا کو بھی مانتا ہے مصطفیٰ کی میراج کو بھی مانتا ہے مصطفیٰ کی شکر پراد کو بھی مانتا ہے مصطفیٰ کے نور کو بھی مانتا ہے مصطفیٰ کے اکتیارات کو بھی مانتا ہے اللہ نے جو جو حطبہ جو جو مقام اپنی عطا سے محمد کو عطا کیا ہے سر تسلیم خط کر کے مانو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضاقہ فاضل محدد شبری آپ یہ تیسویں جلدہ ہے سفر نمبر ایک کو ستانوے ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئیے پریشان نہ ہوں میں آپ کو چھیڑوں گا نہیں محبت کا پیغام دوں گا پیار کا پیغام دوں گا کیونکہ محفل ہے جمال مصطفیٰ محفل ہے جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ نورانیت مصطفیٰ سرکار کا حسن جمال خوبصورتی نور بیان کرنا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ یہ حدیثِ قدسی کوٹ کر رہے ہیں آلہ حضرت فرماتے اللہ نے سرکار کی طرف بہی ناظر فرمائی اور فرمائی یا محمد انت نور نوری یہ جو نور کا انکار کرتے ہیں سرکار کو اپنے جاشہ کہتے ہیں سرکار کو کہتے ہیں ہاتھ ہم جیسے تھے پاؤں ہنگ جیسے تھے چلتے پھٹے ہم جیسے تھے تو ہم جیسے ہوئے نا میں نے کہا تُو یہ کہتا ہے اللہ تو مصطفیٰ سے یہ کہتا ہے یا محمد انت نور نوری انت سر و سری و قنوز ہرایتی و غزائن و معرفاتی فرمائی اے محمد تُو بشر تو ہے لیکن ایسا بشر ہے جو تجھ جیسا بشر کوئی نہیں ہے تُو ایسا نور ہے جو مجھ سے نکلا ہے ایسا سر ہے ایسا راب ہے جو میرا راب ہے میری ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے میرے خزائنوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ چبلہ کمال کا ہے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہے محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے توجہ سے محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اب سنو یہ اللہ کا فرمان ہے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فرمائے حدیثِ قدسی ہے کیا کہا اے محمد زمین کے جتنے خزانے ہیں آسمان کے جتنے خزانے ہیں سارے کے خزانے میں نے تجھ پر قربان کر دیئے اور اگلا جملہ کمال کا یقین مانیں پڑھتے جائیں میں اس لئے کہ تو آلہ حضرت کو پڑھا کریں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے فرماتے ہیں اے محمد نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حاجی حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے سدکہ دینے والا سدکہ دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے وَعَنَا عَتْلُبُ رِتَاقَ يَا محمد اور اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے یہاں میرے امام نے کلام کیا یہاں میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد میرے امام کو کہاں کہاں بلاوگے میرے امام کو کہاں کہاں فرموز کروگے میں امام احمد رضا کی باقی آئے نا وہ تھوڑا تفسرہ لازمی کرتا ہوں کیونکہ میرے مرشد کریم ہیں حضور نباز قوم ولی کامل الحاج پیر مفتی محمد ابو دور محمد صادق قادر نزوی میرے استاذ قرامی ہیں امیر المجاہدین اللہ محافظ خادم حسین نزوی میری بادر علمی ہے جامعہ نظام رضیعہ اس لئے احمد رضا کی بات آئے تو اس پر تفسرہ کے بغیر آگے نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا احمد رضا تجھ پر قربان جائیں ایک کیارہ تے مصطفیٰ کی بات آئے کلم تو اٹھائے لورانیت مصطفیٰ کی بات آئے کلم تو اٹھائے سرکار کے حسن کی بات آئے کلم تو اٹھائے کلم تو اٹھائے اے احمد رضا کیا شان ہے کیا شان ہے اس پتے توحید کی بات ہو احمد رضا کاموشن ہے یہ ہو نہیں سکتا اس پتے رسالت کی بات ہو احمد رضا کاموشن ہے یہ ہو نہیں سکتا اس پتے صحابہ کی بات ہو احمد رضا کاموشن ہے یہ ہو نہیں سکتا اس پتے اہل پیت کی بات ہو احمد رضا کاموشن ہے یہ ہو نہیں سکتا اور پھر احمد رزاق کی پاک ہو سننی خاموش ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کو محبت اس کو محبت ملاکت نبی ہم جیسے ہیں آج کے محفل حسن جمال میں آ تجھے بتاتے ہیں مصطفیٰ ہیں کیا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگم ہے جبریل ابو بکر پاک کمر پاک عثمان پاک بلند ہیں لیکن یہاں جبریل کی بات ہے جبریل جبریل بتا ہم جیسا کہیں دیکھا ہے جبریل ہم جیسا کہیں دیکھا ہے اب جبریل نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا آپ ہم جیسے نہ بلکہ اعز کی یا رسول اللہ قل لبتو مشارق الارضی ومغاربہا لم ارمسل محمد آقا زمین کی جتنی مشرقیں ہیں زمین کی جتنی مغربیں ہیں سب کو دیکھا ہے عمر بھی ماشاءاللہ ایک نقیلی ہیں اور عالم دین بھی ہیں علماء کا جمع غفیر ہے قل لبتو قلب سے نکلا ہے اور قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں کہ یہ اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے دھڑکتا رہتا ہے کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی کچھ مانگتا ہے کبھی کچھ مانگتا ہے کبھی کدھر جانا ہے کبھی کدھر جانا ہے اس لئے اس کو قلب کہتے ہیں اور یہ ہے اس میں تفضیل کا سیگا ابھی سر پر ناکی بات کر رہے تھے یہ ہے اس میں تفضیل کا سیگا اور اس میں تفضیل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے اس معنی کے اندر مبالکہ پائی جاتا ہے جبریل کہتے قلبتو مشارق الارضی ومغاری بہا لم ارامسل محمد آگا زمین کی مشرقیں دیکھی نہیں ہیں دیکھی نہیں ہیں قلبتو اُلٹا پلٹا کر چھاننا مار کر دیکھا ہے مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں آدم کو بھی دیکھا ہے نوح کو بھی دیکھا ہے یحیق کو بھی دیکھا ہے یعقوب کو بھی دیکھا ہے تابوت کو بھی دیکھا ہے دالیا کو بھی دیکھا ہے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے یوسف کو بھی دیکھا ہے لیکن اللہ مآرم اسلام محمد آپ جیسا حسین میں نے بھی کہیں دیکھا نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال عظمت و عظمت مصطفی قریم عظمت و شان مصطفی قریم عظمت و شان مصطفی قریم ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فخر الصداق قبلہ پیر سید محمد سجاد حیدر شہ صاحب بخاری آستان آلیہ کے لیے مولا شریف اب ہمارے درمیان تشیف فرما ہوئے دل کی ادھاں کے رائیوں سے خوش آمدیر آٹا ہو 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 ماشاءاللہ اب سٹیج تو مکمل ہو گیا سعداء پہ تشیف لے آئے یہ اہل سنت کی کامیابی عزیشان سید صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو کہ آپ کے سٹیج پر سعداء پہ جلوکہ بگن ہو گئے علماء بھی آگئے سٹیج تو ایسی مکمل ہو گیا میرے آقا نے فرمایا خولقت السادات من صلبی و خولقت العلماء من صدری کہ سادات کی عظمت یہ ہے کہ انہیں میری پوشت سے پیدا کیا گیا ہے اور آلل کی شان یہ ہے اسے میرے سینے سے پیدا کیا گیا ہے یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں اور سادات بھی جب ہمارہ بھی ہے اگر زمین کی جتنی مسیقے ہیں جتنی مغربیں سب کو دیکھا ہے یوسف کو دیکھا ہے داود کو دیکھا ہے دانیال کو دیکھا ہے سارے نبیوں کا سہابی رہا ہوں آقا آپ جیسا کہیں دیکھا پھر پیرے امام کو جوش آیا کلم اٹھایا اور لکھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہاتھ اٹھا کر سب سے اولا و اعلیٰ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرما اللہ ان ہاتھوں کو کھانا کعبہ کا غلاب پکرنا نصیف فرما جو تیرے نبی کے نام پر بلند ہوتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلان کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیٰ اولیٰ سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ماہا ماشاءاللہ صحابہ اکرام روضہ رکھتے سومیں و سال سرکار رکھتے سومیں و سال ایک دن سے دو دو تین تین چار چار دن تک افطار نہ کرنا کھولنا نہ روضہ صحابہ نے پوچھا اس سرکار روضہ کیونکھو کمی سرکار کی مرضی منشا اختیار سرکار کا ہے دین مصطفیٰ کا ہے اب صحابہ نے سنا تو صحابہ نے بھی سومیں وشحال لکھنا شروع کر دیا ایک دن گوزہ رکھ کر چار چار دن افتار نہ کرنا کمزور ہوئے لاغر ہوئے کمزور ہوئے صحابہ نے جب دیکھنا سرکار نے جب دیکھنا کمزور ہو رہے ہیں پوچھا یہ میرے صحابہ کمزور کی ہو رہے ہیں صحابہ نے اس کیا رکھا ہے یہ سومیں وشحال لکھتے ہیں آپ کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے سرکار کا جملہ سنیے ملہ کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں ملہ کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں میرے امام کا میرے امام الانبیاء کا میرے نبی کا اپنا جملہ سنو صحابہ نے جب روزے رکھے نا سرکار نے پوچھا یہ روزے کیوں رکھتے ہو سومیں وشحال کہ یا رسول اللہ آپ کا طریقہ ہے آپ کی سنت ہے اس کے رکھ رہے ہیں اب جملہ سنیے حدیث کا جملہ ہے سرکار نے فرما ایوکم مسلی کیا تم مجھ جیسے ہو یہ جملہ کس سے کہا ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک صحابہ تم مجھ جیسے ہو ارے میں تو دن اور رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پھلاتا بھی ہے لوگوں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے امام شہرانی آخر بات کر رہا ہوں امام شہرانی لکھتے ہیں کہ محفل پاک کے اندر ایک خطیب واض کر رہا تھا اور اس نے ایک شیر پڑھا واض کے دوران اس نے کہا محمد بشرون لاکل بشر محمد بشرون لاکل بشر پل یاکوتن بین الحجر کہا محمد بشر تو ہیں لیکن ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے یہ کدھر رکھنے والا بولیں نو سبحان اللہ محبت کے سارے سارے بولیں سبحان اللہ کہا محمد بشرون لاکل بشر پل یاکوتن بین الحجر جیسے پتھروں کے اندر جیسے حجر کے اندر یاکوت حسین ہے ایسے نبیوں کے اندر محمد حسین ہے امام شاہر نے لکھتے کہ جب واید نے پڑھا نا اچانک روشنی ہوئی اور یہ پانچ سو سال کے بعد کے بعد ہے اچانک روشنی ہوئی روشنی ہوئی آواز آئی اِن اِن اللہ غافر علاقہ اِن اِن اللہ غافر علاقہ اے محمد کو بے بیسر کہنے والے اے محمد کی شان اصفت اور سرکار کی بیسریت بے بیسریت کو بیان کرنے والے اِن اِن اللہ غافر علاقہ اللہ نے تیری بخش فرما دی ہے اور جس جس نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اللہ نے اس کی بھی بخش فرما دی ہے تُو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں تُو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں میں نے کہا جو پتھروں کا سلام سنیں اسے محمد کہتے ہیں آخر جملے اب آپ نے مایوس نہیں کرنا لمبا سفر اور آگے بھی جانا ہے مرشد کریم کے قدموں میں مو دکھانا ہے کیا بیان کر کے آیا ہوں اس پر تاریخی سبحان اللہ چین گھینٹوں کی تکری سے پانچ کنٹ کے اندر خدا اور ایک ایک جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے پتا چلے کہ ہم محفلِ حسنِ جمالِ مصطفیٰ میں آئے ہیں میں نے کہا جو پتھروں کا سلام سنیں اسے محمد کہتے ہیں جو درختوں کو بلائیں اسے محمد کہتے ہیں جو بیماروں کو شفاہ کرتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد کہتے ہیں جو مربوں میں جان ڈال دے اسے محمد کہتے ہیں جو آسمانوں پر جائے اسے محمد کہتے ہیں جبرین جس کا خادم ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا سفر سبحان اللہ جی اسرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کا سفر سے واپس آنا ون نجمی ازا ہوا ہو اسے محمد کہتے ہیں جو نامکہ پر جاتا ہے پہلے آسمان پر جاتا ہے دوسرے آسمان پر جاتا ہے ساتھوں آسمانوں کی سیر کرتا ہے جنت کی سیر کرتا ہے اللہ کا قدار کرتا ہے آرز کچھ کی کتار کرتا ہے واپس آتا ہے زنجیر ہل رہی ہونی ہے پانی چل رہا ہوتا ہے پستر کرم رہتا ہے اسے محمد کہتے ہیں ارے جو سوچائے تو میرا جے منامی ہو جب جا کے تو خدا سے ہم کلامی ہو اسے محمد کہتے ہیں ارے جس کا چلنا لاحق سیمو بھی حاضل بلد ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کا دیکھنا ما زاغل بسر محمد اگا ہو اسے محمد کہتے ہیں ارے جس کی ظلفے بل لائلی ازا سجا ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کا چہرہ مت دعا ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جو حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے چہرہ چاند کی طرح چمک اپے اسے محمد کہتے ہیں ارے جو لڑتے ہوئے کو ملا دے اسے محمد کہتے ہیں جو اشارہ کرتے چاند کے ٹکڑے کرتے اسے محمد کہتے ہیں ارے جس کی امیلیوں سے پانی کے چشمیں چاری ہو اسے محمد کہتے ہیں باگل اوڑ جہاں آ کر شکایت پیش کریں اسے محمد کہتے ہیں چڑیاں جہاں آ کر فریاب پیش کریں اسے محمد کہتے ہیں جملے کمال کہیں عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے میں نے کہا جس کے دروازے سے موت کو پاہ دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں جس کی نگاہ ناز اٹھ جائے جس کی نگاہ ناز اٹھ جائے رب قبلہ بدل دے اسے محمد کہتے ہیں اور جو ابو بکر کو صدیق بنا دے اسے محمد کہتے ہیں صحابہ کو بولنا سکھو اس وقت صحابہ کے ملکر اہلِ بیعت کے ملکر تنتنا رہے ہیں اور سنی احمد رضا کے ملانگر اے رشاء اللہ صحابہ کے بھی چرچہ کر کے اہلِ بیعت کا بھی چرچہ کر کے ان کا بتائیں گے کہ صحابہ کے وارث بھی محمد کے غلام بیٹھے ہیں اور اہلِ بیعت کے وارث بھی محمد کے غلام بیٹھے ہیں وارث تو وہ ہیں ہم تو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اہلِ بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ ہم در والوں کی بینوکر ہیں ہم گھر والوں کی بینوکر ہیں اور ہمارے مولدے کیا بات ہے صحابہ کو در والا کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر در والے ہیں عمر در والے ہیں جنہوں نے بیٹیاں دی ہیں میرے آقا نے فرمہ ابو بکر اور عمر جنتی بابوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں حسن حسین جنتی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ارے مولا تُو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں بات ختم کر رہا ہوں تُو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں میں نے کہا میں نے کہا ہم تو حسن اور حسین جیسا کسی کو نہیں سمجھتے محمد جیسے کیسے سمجھتے ہیں سرکار دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پر غطب میری قتم تُو کہتا ہے سبی جیسے فرمائے شیڈون بھی بلا ٹاپ ہے اور ساڑے بارہ بجل کا دعا بھی کرنی ہے انساءاللہ میں نے کہا محمد کا مقبلہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قلند ہے بہت قلند ہے یہاں حسن و حسین مار نہیں ہے حسن و حسین سرکار کے نواز ہے شہر کے محقق لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کا حسن بنایا پھر اس حسن کا آدھا حصہ حسن کو عطا فرمائے آدھا حسن کو عطا فرمائے سبحان اللہ حسن حسن تشریف لائے یہ لنگر اہلِ بیعت تاکہ آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہم سے صحابہ کی بات کرتے ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے صحابہ بھی ہمارے صحابہ تشریف برمائے سرکار بھی اثر کی نماز پڑھا کے حسن حسن آئے سرکار نے دکھا آرہے ہیں ایک صحابی نے حسن پاک اٹھایا ایک صحابی نے حسن پاک اٹھایا اٹھا کر سرکار کی بارے میں پیش دیا اب سرکار نے کہا کہ یہ نہیں کہ آپ کو بٹھا دیں بلکہ سرکار نے حسن پاک کو دائیں گندے پر بٹھایا حسن پاک کو اپنے بائیں گندے پر بٹھایا اور بٹھا کر منظر دیکھو یار کیا منظر ہوگا کہ صحابہ بیٹھے ہیں مصطفیٰ تشریف فرمائے ہیں کندھو پر حسن حسن ہے کا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہیں توجہ نہیں فرمائی جانتے ہو یہ کون ہیں آقا حسن ہے حسن کا نا یہ تو تعارف ہے تعریف کیا ہے شان کیا ہے مقام کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ vím یہ تو تعارف ہے حسن تو ہیں حسن تو ہیں لیکن شان بیان کرو اصطبع بیان کرو کیا ہے جملہ سنیے مصطفیٰ نے فرما جت تُوہمہ فی الجنہ اپوہمہ فی الجنہ اپوہمہ فی الجنہ حسنو شخص سے پیار کرنے والو محبنِ حسن جمالِ مصطفیٰ سے لنگر لے جاؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن حسن کو ہیں علی کے تو بیٹے ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں میرے نواسے ہیں شان یہ ہے ان کے نانا جنتی ہیں ان کی نانی جنتی ہیں ان کے بابا جنتی ہیں ان کی امہ جنتی ہیں ان کی خالہ جنتی ہیں ان کے مامو جنتی ہیں ان کے جنچہ جنتی ہیں ان کی بپیا جنتی ہیں یہ دونوں جنتی ہیں اب جملہ سننی کے لیے ہے جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے حسن اور حسین کے نعرے لگاتا ہے جو انہ سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی جنتا فرماتے ہیں یہاں تو سرخاہ کے نواز ہے سرخاہ کے نواز ہے یہ جنتے تقسیم کرتے ہیں تو میرے آقا کی عظمت کیا ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے پاک ہو جائیں جل جانے والے بارے دیگر میں تمام شیط پرادران کو مبارک پاک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں نہیں یہ توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق اطاف فرمائے ہم سب سے یہ توفیق اطاف فرمائے اور جو یہاں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی فلیٹ میں ہمیں پیش سے یہ سجادشاہ صاحب کی قیادت میں مدینہ پاک کٹھے ایک ہی فلیٹ میں جانے کی توفیق اطاف فرمائے وہ آخر دعویہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہو